السلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں آج میں آپ کے ساتھ چکن ڈرم سٹکس کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں لیکن یہ جو ہے ریسیپی ایک نیو ویرییشن کے ساتھ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی یہ ریسیپی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھڑتے ہیں اپنی ریسیپی کی جانب ساؤس پین میں نے لے لیا ہے اور اس کے اندر ڈالا ہے ون کپ آف ووٹر پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے ہم کیونکہ نوڈلز کو بوائل کرنا ہے لیکن نوڈلز کا وہ جو میدے کا ایک ہوتا ہے نا سٹارج اس کو ریموف کرنے کے لیے میں یہاں پہ پانی زیادہ لے رہی ہوں تاکہ میں اس کو ڈسکارڈ کر دوں نوڈلز اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں اس کو کسی ٹوکری میں نکال کے ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹھنڈا پانی ڈالیں تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے یہاں پہ اس کے اندر جائے گا ایک دوسرے ساؤس پین میں ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایک چمچ بھر کے جائے گا اس کے اندر سوئے ساؤس کا ایک چمچ بھر کے چکن پاوڈر کا ہے یہاں پہ ایک مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی مجھے چکن پاوڈر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈیزولف کر کے ڈالنا چاہیے تھا یہ جا رہے ہیں مرگی کی ٹانگیں چکن لیک پیس ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم کک کریں گے جس طرح آپ نے میری آلو گوشٹ کی ریسیپی کو پسند کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ اس پہ بھی اسی طرح جائیں چیٹوز کا میں نے ایک پیکٹ لے لیا ہے یہ ہاٹ فلیمنگ والا چیٹو ہے دوسری سائر پہ ہم اپنے چکن کو دیکھتے جائیں گے اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں ایک فل اورنج کا جوس یہ ہے موزیریلا چیز اس کو میں چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں اس کے سردیاں ہیں تو چیز اتنے اچھی طرح سے کٹ رہی ہے اگر آپ گھر پہ چیز بنانے کی ریسیپی کو جاننا چاہتی ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہاں پہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے کک ہو چکے ہیں گوشٹ نے ہٹی چھوڑ دی ہے اب ایک باول کے اندر ہم اپلے ہوئے تین آلو ایڈ کر لیں گے اور آلووں کو اچھی طرح سے ہم میش کر لیں گے تھوڑی اسی ہمت لگائیں ایک فل پیکٹ نوڈل کا بوائل کیا ہوا یا ایک کپ نوڈلز کا بوائل کیا ہوا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ ہے میرے پاس تھوڑا سا سالٹ اور جو اس کے اندر ویڈیز گنگ ہے وہ گیا ہے ایک ہری میچ تھوڑا سا سپرنگ آنیا اور تھوڑا سا پیاس ایک چمچ جائے گی اس کے اندر کالی میچ کی کیونکہ اس کے اندر دوسری ریڈ والی میچ سے نہیں جائیں گی اس لئے ہم ایک چمچ بھڑ کے کالی میچ کا ایڈ کریں گے آپ کے بچوں کو اور مہمانوں کو پسند آنے والی ریسیپی ہے یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے چکن لیکپیس کے اوپر سے ہم نے بوٹی جو ہے وہ اتار لینی ہے آپ نائف کا یوز کریں ہینڈ کا یوز کریں لیکن اتنا مزے کا یہ جوس بنائے نا اتنا مزے کا یہ جوسی چکن بنائے کہ بلیف می میرا دل کر رہا تھا کہ یہی پھر ریسیپی وائنڈ اپ کر دوں اور یہ بوٹیاں ایسی کھا جاؤ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے کے لیے اس کو میں نے پورا کمپلیٹ کی ہے گوشٹ کو میں نے اس طرح سے بوٹیوں کو میں نے چنکس بنا لینے ہیں اس میں باول کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور جو نوڈل ہم نے وائل کی ہیں اس کا پورا مسالہ چکن والا جو نوڈل ہیں چکن والے نوڈلز جو آتے ہیں وہ مسالہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چٹ پٹ آپ نہ ڈالیے گا کیونکہ اس کے اندر ہم چلی سوس اور کچپ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تھی اور ایک چمچ اس کے اندر مائنیز ایڈ کر دیا تھا اوکے جی اب یہ اس کی جو ہے میری نیشن وہ تیار ہے ہم اس طرح سے دبا دبا کے پہلے تو اس کو گول سا کر لیں گے پھر اپنی چیز کو رکھ لیں گے اس کے اوپر اور اس طرح بون کو رکھ کر نیچے کو دباتے جائیں گے ہمارے ہاتھ تھوڑے سی میسی ہوں گے لیکن ایمیجن کہ یہی ہینڈز اگر بیکری پہ دوسرے بندوں کے لگ رہے ہیں جن کو نہ صفائی کا پتہ ہے پتہ نہیں ان کے ہاتھ دھولے ہوئے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اس سے تو کہیں اچھا ہے کہ ہم خود گھر پہ اپنے بچوں کو بڑوں کو بنا کے یہ کھلائیں ہینڈ تھوڑے سی میسی ہو جائیں گے لیکن ڈازن میٹر آپ کی چیز اچھی بننی چاہیے تو جو ہاؤس وائپس ہوتی ہیں یا جو لیڈیز ہوتی ہیں اگر آپ کو ہاتھ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے تو آپ گلوز ہیوز کر سکتے ہیں لیکن میں چونکہ آدھی ہوں تو میں اس کو ایسے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر پہ یہ ریسپی بہت زیادہ بنتی ہے سب سے پہلے انڈے کو کوٹ کر لینا ہے اس کے بعد میدہ لگا لیں گے اس کے بعد دوبارہ سے انڈے کو کوٹ کر لیں گے اور اب یہاں پہ ہے چیٹوز جو کہ میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا کوٹ لی ہیں میں آپ کو تھوڑا سی سپیڈ اپ پہ دکھا رہی ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے ہم نے کوک کر لینا ہے سوری اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے آئل رکھتے ہیں دوسری سائیڈ پہ تاکہ ہوت ہو جائے ماشاءاللہ اتنی زبردست یہ ریسپی بنی تھی مجھے تو بہت مزایا اور آپ کو اگر مزا لینا ہے تو جائیے کچن میں یا اپنے گھر والے سے چیزیں ساری منگوائیں اپنے ہسمنٹ سے اور یہ بنائے ریسپی خود بھی انجوائے کریں اور باقیوں کو بھی انجوائے کروائیں اچھی طرح سے کوٹنگ کرتے جائیں اور آپ اس کو فرائی کرتے جائیں اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈپ بنانی ہے میں یہاں پہ باربیگو سوس لے رہی ہوں اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی دوسری ڈپ بنانی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ہاف کپ لے لینا کریم کا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون مائنیز کی ایڈ کر لیں ایک چھٹکی کالی میرچ ایڈ کر لیں تھوڑی سی ریٹ چلی فلیکس ایڈ کریں اور اس کو مکس اپ دیں اور آپ کی مزیدار سی ڈپ اس کے ساتھ تیار ہے اچھی طرح سے آپ اس کو فرائی کرتے جائیں بہت مزید یہ ریسپی بنے گی انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا بہت کرسپی ہے یہ آپ کو وہ بریڈ کرمز لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہارٹ فلیمنگ ڈرم سٹکس ہے تو آپ نے چیٹو ہی استعمال کرنے ہیں تو الحمدللہ ہماری ریسپی تیار ہے آپ اس کے کریسپ سنیں ماشاءاللہ تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور مجھے اچھا سا فیڈ بیک دیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ بہت مزے کی اور ریسپیس کے ساتھ حاضر ہو سکوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور یہ ایک چکن لگ پیس آپ کے نام کا اللہ حافظ